موسیقی 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 ہے وہ second unit آتی ہے کیا آتی بچو سر ال ریخہ میں گتی سمتل میں گتی سیکنڈ یونٹ اس کی کیا آتی سر ال ریخہ میں گتی سمتل میں گتی آتی موسن ان ایسٹیٹ لائن این موشن ان پلین یہ دو یونٹ آتا دیکھیں کیا آتی ہے سر الれکہ میں گتی طرح کیا ہوتی ہے اسٹیٹ لائن موشن ان لائن این موشن ان پلین سمتل میں گتی تو اس میں ہم لوگ یہ ایسٹی انڈ یونٹ ہے اسی نیٹ کے اندر قرمز اور کتنے سے انہیں ٹاپکس کو ماتا گیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو سب سے پہلے جان لیں جلدی سے کون کون سا چپٹر ہے اور تھرڑ یونیٹ ہے یونیٹ تھرڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گتی کے نیم لاؤ اپ موشن دیکھتے ہیں لاؤ اپ موشن اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی شی نائن کلاس کے میں جدور سی جانکاری لیں گے نیوٹرن کا فرسٹ لاؤ سکنڈ لاؤ تھر لاؤ اور اس سے بھی تھوڑا یہاں پر کیونکہ وہ جنیر سیکشن تھی یہاں تھوڑا سینیر سیکشن ہے تو تھوڑا اسٹینڈر کیا ہوگا تھوڑا کچھ بڑھنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے لاؤ اپ موشن میں ہم لوگ بہت سی جو کے بارے میں ہم لوگ جانکاری پرابط کر رہے ہیں نیشٹ یونیٹ جو ہے آپ کی آتی ہے یونیٹ دیکھیں یونیٹ فور میں آتی ہے کار شکتی اوریا ورک پاور ان انرڈی تو ہم لوگ یونیٹ فور میں ہم لوگ جانیں گے ورک پاور ان انرڈی کے بارے میں جانیں گے یہ بھی آپ پہلے نے کہیں اس چپٹر کے ٹچ اپ میں تھے کلاس نائن تھے اس چپٹر کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑے تھے ور کے بارے میں آج ہم لوگ کیا کریں گے اس چپٹر کو بستار سے پڑیں گے الیونت کلاس میں اور اس کے بارے میں جانیں گے اگلا یہ بالکل آپ کے لئے نائی چپٹر ہوگی یہ آپ کے نائن نہ تو ٹین میں تھی نہ تو ٹیلی میں تھی کنو کی نکائی کی گھرنی گتی سسٹم اور پارٹیکل اندر روٹیشنل موشن یہ بلکل الگ طرح کا چپٹر ہے یہ روٹیشنل موشن ہے اور ایک بات بولا جائے تو روٹیشنل موشنل کیا ہے ایک نیچوڑ ہے سارے چپٹروں کا ایک بول سکتے ہیں تو یہ بلکل ایک الگ طرح کا چپٹر ہے اور آپ کو پڑھنے میں یقین مانی تو بہت مجھا آنے والی چپٹر کو پڑھنے میں آگلا جو چپٹر آنے والی ہے وہ کیا ہے گرتوہ کرشن the gravitation ہم لوگ gravitation کے بارے میں جانیں گے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے کلاس نائنٹھ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رکھا تھا تو ہم لوگ کیا کریں گے اس چپٹر کو آگے بڑھائیں گے اور چونکہ یہ پہلے سے بھی آپ کا پڑھا ہوا ہے تو اس کو پڑھنے میں اور بھی مجھا آئے گی کہ جب ہم لوگ کوئی چیز کو جانے کوئی پریچیت چیزوں سے ملتے ہیں یا کوئی پریچیت بیکتی سے ملتے ہیں تو ان سے ملنے کا مجھا کچھ اور آجاتا ہے تو یہ بلکل انجان چپٹر نہیں ہے بلکل آپ کے لئے پہلے سے جانا وہ چپٹر لیکن اس میں کیا ہوگا تھوڑا سا یہاں پر کچھ فارم میں جو نائن ٹین کے جو نائن کلاس کے جو فارم تھے اس سے کچھ ہٹ کے ہوگا اور کچھ نہ کچھ بسیس رہنے والی نہیں تو اس کو الیمنٹ میں پھر نہیں ڈالتا دوبارہ تو آئیے اگلا جو چپٹر ہم لوگ پڑھنے والے یونیٹ جو ہے یونیٹ جو سیون ہے اس میں درد کے ماتر آتما گھونکتا ہے میکنکل پروپرٹیز آب میٹر یہ بلکل آپ کے لئے نیو ٹاپکس ہیں اور یہ بھی لیکن یقین معنی یہ نیو ٹاپکس ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ پڑھ کے بہت ہی مجھا آئے گی یہ یقین معنی ہے اگلا چپٹر ہے کیا اسما گتی کی تھرمو ڈینیمکس تو تھرمو ڈینیمکس ہی ہے یہ آپ کے لئے کچھ نیا ایڈ کیا گیا اس میں پچھلے کلاس میں آپ لوگوں نے کچھ نہیں پڑھا اور اگلا یونیٹ نائن ہے انو گتی کی سیدان کائنیٹک تھیوری ہے اور جو یونیٹ ٹین ہے وہ ہے اوشیلیشن دولن ایوام ترنگے اوشیلیشن این بیپس یہ بھی آپ کے لئے کچھ تھوڑا بہت نائنس میں اس کے بارے میں بیپس کے بارے تھوڑا بہت پڑے ہوں گے لیکن اب اس کو بستار سے پڑھنے کا بقت آ گیا تو یہ تھی تین یونیٹ میں جو کٹیگرائز کیا گیا تھا اب آتے ہم سارے ایک ایک یونیٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک یونیٹ میں ہمارے کون کون سے ٹاپکس اور کون کون سے چپٹر بنتے ہیں تو آئیے بچو اب ہم لوگوں نے یونیٹ ون کو انیلائز کرتے ہیں یونیٹ ون میں کیا کیا تھی تو یونیٹ ون دے ہوں یونیٹ ون میں تھی بھوتک جگہت اور مہپن اس کا مطلع کیا تھا فیجیکل ورل اور میجرمنٹ اس میں چھوٹے چھوٹے چپٹر کو ڈالا گیا پہلا جالا گیا بھوتک جگہ بولے تو فیجیکل ورل اس سال یہ جو فیجیکل ورل جو ٹاپک ہے یہ جو ٹاپک جو سی بی ایسی اپنے آپ میں سے ڈیلیٹ کر دیا یعنی سی بی ایسی والے بچوں کو یہ ٹاپک کے بارے میں آپ کو نہیں پڑھنی ہے سی بی ایسی نے اس کو ڈیلیٹ لیکن بی آر اور جھارکن نے کیا ڈیلیٹ کیا اس کو ابھی تک کوئی کسی پرکار کی اوفیسیل ویو سائٹ پر کسی پرکار کا کوئی جاری نہیں کیا گیا نہ تو بی آر بورڈ نے جاری کیا نہ تو حالکہ یہ سیور ہے کہ بی آر بورڈ اور جھارکن بورڈ کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہوگا چونکہ یہ کووڈ کے کارن بہت زیادہ ہی کلاس پر بھاویت ہوئے ہیں تو اس سال میں سے کچھ بی آر اور جھارکن بھی اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ہو گیا کیا تھا بھوتک جگہ تینے فیجیکل ورل کو اس میں ڈیلیٹ کیا گیا دس سکینڈ اس میں جو سکینڈ چیپٹر آتی ہے کہا تھا ماترہ کیم محپن یونٹین میجرمنٹ یہ آپ کے لئے بہت ہی ایمپورٹن چیپٹر بنتی ہے یہ آپ کو ٹویل تک کام آنے والی ہے ٹویل تک نہیں آپ بول سکتے ہیں آر آگے کے کلاس میں بھی فیجیکس پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو کام آنے والی یونٹ میجرمنٹ کا جو ہے وہاں پر بھی کام آنے والی ہے اور اسی میں اسی کے ساتھ ایک ہے بیمیا اور بیمیا بشلیشن یعنی کیا تھا ڈیمنیشن اور ڈیمنیشنل انیلائیز تو ڈیمنیشن اور ڈیمنیشنل انیلائیز جو ہے یہ دونوں چیپٹر آپ کو آگے ٹویل تک کام آنے والی ہے چونکہ ٹویل میں بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھی ملٹیپل چوئیس کوششن میں ڈیمنیشنل فرمولا پوچھ دیتا ہے تو اس پرکار کا یہ دو چیپٹر تو آپ کو پڑھنا ہی ہوگا اور اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کیا گیا اور اگلی جو آتی ہے ٹوپک آتی ہے وہ آتی سارتھا کئی منٹ روٹ یہاں شنیفکیشن اور فیگر شنیفکیشن فیگر ان ایرر تو یہ شنیفکیشن فیگر ان ایرر ٹوپکس ہے اور یہ بھی کوئی بہت بڑی ٹوپکس نہیں ہے بہت چھوٹی ٹوپکس ہے ایک سے دو دن میں لگتا ختم ہو جاتی ہے تو یہ پوری یونٹ ون تھی جس میں سے سی بی ایسی والوں کو یہ ٹوپک نہیں پڑھنی ہوگی باقی اب جھارکن اور بیہار بوڑ والے کی کیا ہوگی یہ جھارکن اور بیہار سرکار اس میں جاری کرے گا آئے بچوں اب ہم لوگ جانتے ہیں یونٹ ٹو میں کیا ہے یونٹ ٹو میں کیا ہے سرال ریکھا میں گتی تتھا شمتل میں گتی موشن ان اسٹیٹ لائن ایند موشن ان پلین تو اب دیکھیں اس میں سب سے پہلا کیا ہے سرال ریکھا میں گتی موشن ان اسٹیٹ لائن یہ آپ کو پڑھنی ہے جبکہ اس کو سی بی ایسی سے اس سال ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اب دیکھو ایک شمان تورید گتی یونٹ ٹو میں سی لیٹیڈ موشن پڑھنی ہے اب یہاں پر کیا ہوتی یونٹ ٹو میں سی لیٹیڈ موشن اسی لیٹیڈ موشن پڑھنی ہے لیکن اس میں بھی کیا ہوتی ہے آپ کی بیاروسٹی سپیڈ پوزیشن ٹائن گراف یہ سارے کو نکال دیا گیا یعنی پڑھنی ہے سی بی ایسی میں تھوڑی کچھ کم پڑھنی ہے جھارکن اور بیہار بورڈ میں کریں گیا جو شبیشی بورڈ میں کیا بلکل اوشی طرح یہ کام کریں گے اگلا اس میں کیا پڑھنا ہوگا آپ کو پڑھنا ہوگا کیا شمطل میں گتی ساری ویکٹر پڑھنا ہوگا ویکٹر رجبرا اور یہ آپ کے لئے بہت ایمپورٹن ہے چونکہ ویکٹر رجبرا آگے جا کے آپ ٹو ایل میں پڑھیں گے ٹو ایل میں تو جسٹ تھوڑا سا اس سے کچھ اڈبانس رہتا ہے اور پراہ پراہ سالا لگ بگ لگ بگ کام آپ یہاں کر چکے ہوں گے تو اس کو بعد یہ بہت ہی ایمپورٹن ٹوپک آپ کی وجاتی ہے موشن ان پلین شمطل میں گتی یہ بھی آپ کے لئے بہت تینے ٹو ڈیم نیشنل موشن کرتے ہیں جس کو موشن ان پلین کرتے ہیں اگلی ٹوپک ہے بریتیا گتی شرکولر موشن تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں آپ کا ہٹا ہے کیا گیا ڈیلیٹنگ چپٹر کیا ہے تو ڈیلیٹنگ چپٹر اس میں کیا ہے سرر ریکھا میں گتی موشن ان اسٹیٹ لائن کو آپ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کے بعد ویلسٹی اور سپیڈ ویلسٹی سپیڈ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا پوزیشن ٹائم گراب کو ڈیلیٹ کر دیا گیا پول ملا کے یہ کہیے کہ جو چپٹر آپ نائنٹ میں پڑھے تھے جو جو ٹوپک آپ کو نائنٹ میں پڑھ چکے تھے آپ کو پہنے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا نولیج تھا چپٹر کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تاکہ اس کے بارے میں آپ کو نولیج ہے جو جو نئے چپٹر ہیں اس کا وہ کیا کہ سی بی ایشی والوں نے ان کا وہ چپٹر وہ ٹوپک جو آپ نے نہیں پڑھاتا وہ ٹوپک کو جندہ رکھا ہے تاکہ اس کا آپ نولیج پر آپ کرتے گا جو پورانے جو پیچھے کو اس پہ دیکھا ایسا گیا تھا کہ کچھ پورانے سیلیبس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے نہ ان کو ملاتے ہوئے لیا گیا تھا تو اس چھوٹے چھوٹے ٹوپک کو ہٹا دیا گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر کیا آتا ہے گتی کے نیم اگلا یونٹ تھر میں آتے گتی کے نیم اس کو کہتے ہیں لاؤ اپ موشن تو یہ ایک بات بولوں تو کمپلیٹ لاؤ اپ موشن آپ کا ڈیلیٹ کر گیا ہے فرچ لاؤ اپ موشن ڈیلیٹ کر دیا گیا سی بی ایسی سے سکنڈ لاؤ اپ موشن ڈیلیٹ کر دیا گیا تھرڈ لاؤ اپ موشن ڈیلیٹ کر دیا ہے انرسیا کو ڈیلیٹ کر دیا گیا آپ کو یہاں کی ایمپلس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا مومنٹم کو ڈیلیٹ کر دیا گیا کل ملا کے کہے کہا جائے تو یہ چپٹر ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا ایک چپٹر کو گتی کے نیم بٹ یہ آپ کے ٹوپک ڈیلیٹ نہیں کی گی چونکہ یہ ٹوپکس کے بارے میں آپ کو زیادہ جانکاری نہیں تھی باقی فرچ لاؤ سکنڈ لاؤ ایک چپٹر کو ڈیلیٹ کیا گیا فرکشن کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا اور یونی فارم سرکولر موشن کو ڈیلیٹ نہیں کیا گیا تو یہ چپٹر آپ کے پاس یہ ٹوپک ابھی بچی ہوئے ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں حالانکہ میں پڑھاتے وقت میں سارے ٹوپک پڑھاتے جاؤں گا جو ڈیلیٹ کیا ہوا چپٹر سی بھی ایسی صاحب اس کو ہٹا سکتے ہیں جھارکن بورڈ میں بھی ایسے ہی کچھ چپٹروں کو ڈیلیٹ کیا جائے گا تو آئیے بچوں اب آتے ہیں ہم لوگ یونیٹ کیا ہوتا ہے فور فائیف سیکس سیون کے بارے ہم جانتے ہیں یونیٹ فور میں جو ہے ورک پاور اینرڈی کار سکتی اور ارجا ہے اس میں لگ بگ لگ بگ کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا گیا یونیٹ فائپ میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یونیٹ فائپ میں دیکھتے ہیں کنوں کے نکائج دیکھتے تھا گھوڑنی گتی دیکھتے ہیں سیسٹم میں پارٹیکل اندر روٹیشنل موشن اس میں پہلر ایکسی ثورم اور پرپینڈی کورر ایکسی ثورم کو ڈیلیٹ کر دیا گیا سی بی ایسی سے وہ ایک اچھا ثورم تھا اس کو ہٹا دیا گیا یہ گرابٹیشنل دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا کیپلر سلاو اپ موشن کو ڈیلیٹ کر دیا گیا یہ کیپلر سلاو اپ موشن اس میں نہیں پڑنا ہے پلنٹری موشن نہیں پڑنا ہے کیپلر سلاو کا اور کچھ ٹوپک ڈیلیٹ کر مجھے تھوڑا اس کے بارے میں جیادہ میمورائز نہیں ہے تو یہ اس میں سے چپٹر کو ڈیلیٹ کیا گیا اسی پرکار یونٹ سیبن میں آتے ہیں درو کے ماتراتمہ گون دیکھتے ہیں تو میکنیکل پروپٹیز ام میٹر اس کو کیا ہوتا ہے ٹھوسو کے یانتریک گون یعنی میکنیکل پروپٹیز ام سالیڈ اس میں ہم نے ایلاشٹی شیٹی کے بارے میں پڑتے ہیں میکنیکل پروپٹیز ام سالیڈ میں ایلاشٹی شیٹی کے بارے میں ترلو کے یانتریک گون پڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پریسر ڈیو ٹو فلوڈ کے بارے میں جانے گے ترلو کے یانتریک گون پارٹ ٹو کے بارے میں پڑیں گے تو اس میں ہم لوگ ویسکو سیٹی کے بارے میں جانے گے اور ترلو کے یانتریک گون پارٹ تھڑ کے بارے میں جانے گے تو اس میں ہم لوگ یہاں کی سرفیس ٹینسن کے بارے میں پڑھیں گے اس کی اترکت اس میں دو ٹاپکس اور ہیں دیکھیں اسی میں درو کے تاپیا گنون تھرمن پروپٹیز آب لیکویڈ لیکویڈ ون اگلا درو کے تاپیا گن پارٹ ٹو یہ ہو گئی تھرمن پروپٹیز آب لیکویڈ پارٹ ٹو تو یہ تھرمن پروپٹیز آب لیکویڈ پارٹ ٹو اور تھرمن یہ اسی میں تھا اب اس کے بعد آپ کے پاس جب بچ جاتی ہے یونیٹ ایٹ نائن ٹین تو یونیٹ ایٹ نائن ٹین کو کوئی اس کا اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا جیسا تھا جو یونیٹ کا نام ہے وہ ہی تھا جو کہ ہم نے پہلے لیک دیا تھا تھرمو ڈینامکس تھا بے باوشیلیشن کائنیٹک تھوری آف گیسیز تھا بے بے نوشیلیشن تھا تو اس سبھی میں سے بھی کیا ڈیلیٹ کیا گیا تو ہم اس کو آپ کو اگلے جب بھی چپٹر میں پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا کی اس سال کونسی ٹوپک کو اس میں ڈیلیٹ کیا گیا چپٹر یونیٹ ایٹ نائن اور ٹین میں سے تو ملتے ہیں ہم لوگ پھر باتیں کریں گے فیجیس کی بات کمار کے ساتھ میں اگلے ویڈیو میں موسیقی